بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرین لگا ہے اس کی وجہ سے ہر سائیڈ پر ایسے لگ رہا ہے جیسے بادل ہوگی لیکن یہ صرف سورج کی روشنی کام ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں سب سائیڈوں پر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت زیادہ بادل ہیں آج دوب سے سائیہ بھی کام بان رہا ہے نیچے یہ دیکھیں آج ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے لیکن یہ سارا سورج گرین کی وجہ سے نظر آ رہا ہے گدلہ گدلہ سا جیسے نظر آ رہا ہے ہوں گدلہ سا گیدلہ ہوں گدلہ دنیا ہوں گدلہ یہ دیکھیں جی یہ سورج کی طرف میں نے کیمرہ کار کے تو غدو میں نیچے چلا گیا تھا کبھی یہ سورج کی روشنی کم ہوتی تھی اور کبھی یہ زیادہ ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ صرف میرے حیال میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پریشانیوں میں ڈار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں سب لوگوں کو چاہیے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں میں نے دیکھا کہ رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ لوگ عبادات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں ہمیں کرنی بھی چاہیے لیکن یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہونی چاہیے یہ عام دنوں میں بھی ہمیں چاہیے ہر روز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو صحت ادا فرمائیں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ کبور فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے صرف یہ ہم خود دیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دور جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی پکڑ ہمارے لئے زیادہ سخت کرنی شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جیے سب سائٹوں پر آج گہرا گہرا نظر آ رہے ہیں اس طرح کا آج سائیہ بھی کوئی حاصل نہیں بان رہا یہ دور تک ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہے نہیں تو اس ٹائم میں بہت زیادہ دوک ہونے کی وجہ سے گرمی بھی کافی زیادہ بھار جاتی ہے اور دور تک نظر بھی ٹھیک آتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی قرب سے یہ سورج کو گرہن لگا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا گہرا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا گوہں ہیں سارا دور تک سارا اس میں کیمرے میں نظر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا گوہں تو دور تک گار ہیں کچھ نظر آتی ہیں بیرلنگ کچھ نہیں آتے کچھ اس کے ساتھ کبر نہیں ہو سکتی کیمرے کے ساتھ یہ ہماری جامعہ مسجد ہے ویسے اس کے منار کافی زیادہ چمکتے ہیں تو آج یہ سورج گرہن کی وجہ سے چمکتے ہیں موسیقی یہ ایدر سے لاریئرڈہ باس پیشیں جو ہے وہ بھی آج کے لئے نظر نہیں آ رہا ہے تو یہاں سے کافی زیادہ ہوتا ہے وہاں سے بیڈنگ بھی غیرہ نظر آتی ہیں اسکری کلونی نظر آتی ہیں وہ بھی نہیں آ جا رہی سری نظر اور یہ جو ٹینکی نظر آ رہی ہے اس کے بالکل اوپر مال آف کینٹ نظر آتا ہے ہلکا سا نظر آ رہا ہے مجھے نہیں تو تو اوپر زیادہ ہو تو بلکل کلیر نظر آتا ہے کیونکہ ہم سیارکوڈ گینڈ کے بلکل قریب ہیں یہ ہمیں بلکل کلیر نظر آتی ہیں کیونکہ بیڈیر سورج کے گیٹ دائرہ کے بلیک نظر آ رہا ہے یہ گرہنگ کی وجہ سے ویسے تو سورج کی طرف کیمرہ بھی کریں تو سورج نہیں نظر آتا اس میں بہت ہلکا سا محسوس ہوگا تو اس کی دوشنی بہت زیادہ تھی تو یہ سرکل جو سورج کے گیٹ ہے نظر آ رہا یہ سورج گرہنگ کی وجہ سے یہ تقریباً تین چار گھنٹے رہا ہے ہمارے ہاں سیال بورٹ میں اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل وبرم سے ہتم ہو گیا اللہ تعالی ہم کو اپنی قناہ میں رکھیں میں بار بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں ہماری پریشانیاں ہتم فرمائیں اور ہمیں ہدایت لیں اور ہمیں ہدایت لیں ایک دفعہ مجھے یاد ہے نائنٹی فائیو یا نائنٹی سکس کی بات ہے تب ہم میڈل سکور میں سکس کلاس میں پڑھتے تھے ان دنوں میں بھی ایسے اس سے بھی زیادہ اندھیرہ ہو گیا تھا سورج گرہنگ کی وجہ سے تو ہمارے استحاد تھے انہوں نے ہمیں دکھایا تھا ایکس رے ڈبل کر کے تو کلاس روم کے باہر لڑکوں کو ایک ایک کر کے دکھایا تھا تو اس کے ساتھ دوسرے سکول کی جو کلاسز تھیں ان کو اپنے اپنے کمروں میں رہنے کے لیے بولا گیا تھا ہم سکس کلاس میں تھے ہمارے جو ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگیت آفرمائے سارے شاہد صاحب شاہد علی بیگ صاحب تو انہوں نے ہمیں دکھایا تھا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ تب سورج گرین دیکھا تھا لیکن انہوں نے یہ ہمیں ہدایت دی تھی کہ ساری زندگی اگر کبھی لگے تو کس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا جی تو دوستو الحمدللہ دکان پہ آگئے ہیں کیونکہ میرے امی کہہ رہے تھے جب تک سورج گرین والا کام ہتنی ہوتا تب تک دکان پہ مت جانا کیونکہ بزار میں بھی تقریباً ہاف سے زیادہ دکانیں بانتی تھیں ابھی الحمدللہ سورج گرین ہتن ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں جتنا بندے پاس کوئی علم ہو اتنی بات کرنی چاہیے باقی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی اپنی امان میں رکھے یہ پتہ نہیں دور دار بیس انسانیت کے لیے اتنا مشکل سال آیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسئیبت سے جو جو آ رہے ہیں اپنی اپنی امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے جو نراض ہیں وہ ہمیں معاف فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں ہم سب کو بھی چاہیے کہ جو کام ہم کرتے ہیں مطلب دودھ میں لوگ پانی ڈال کے ویسے دے رہے ہیں یہ ماسک ہے یہ تین چار پی کا تھا اب پندرہ بیس رو پی کا سیل ہو رہے ہیں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی جو ہم بالکل چینجنگ نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں گزر میں ویسے کمی کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں ناکس چیزیں ویسے بیچ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں ہم سب کو چاہیے کہ یہ چینجنگ کریں اپنی لائف میں ان چیزوں سے ہی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گیا ہمیں چاہیے کہ تھوڑا چینج کریں جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں گے وہی لوگ بچیں گے ہمیں بھی اللہ تعالی ہدایت دیں کہ ہم اس پہ پورا عمل کریں جو جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالی سے معافی مانگیں اللہ تعالی کا دار تو کھلا ہوا ہے ہر وقت صرف ہم لوگ نہیں جا سکتے یا ہمیں شیطان نہیں جانے دیتا یا ہمیں اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے اللہ تعالی کے ہاں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں اور اپنی بارگاہِ الٰہی میں ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سے ہم معافی مانگیں اللہ سے اپنے گنامت کی توبہ کریں اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائیں اللہ تعالی ہمارے پریشانیاں جو بڑی ہیں بغطہ فرمائیں ہمارے گھروں میں خوشیاں لائیں یہ دعائیں ہیں اللہ تعالی کے ہاں قبول تو ہر وقت ہوتی ہیں لیکن ہم انسان جو ہیں وہ نشکرے ہیں بہت زیادہ نشکرے ہیں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالی کا اللہ تعالی کی نیمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کا علاق یہاں پہ ہتم کرتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے میں تھوڑی دیر گار میں اب ریسٹ کرنے بھی جاؤں گا اللہ تعالی ہمیں ہماری گناہوں کی معافی دیں آج کا بلاغ یہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ حیار رکھی گا عرفان عمجد کو اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی